ہیلو دوستو نمستے میں ہوں سنیتہ وائل ریسپی چیک چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے کالے چنے اور آلو کی ٹیسٹی سبجی بلکل ریسٹرڈینٹر سٹائل اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آج ہم اسے بینہ پیاز اور بینہ لسن کے بنا کر تیار کریں گے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی بھی ہے آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک کوکر لیں گے اس میں سات اٹھ گھنٹے پہلے بھیگوئے ہوئے کالے چنے ڈال دیں گے میں نے سات اٹھ گھنٹے پہلے چنوں کو بھیگو دیا تھا اب ان میں سے اچھے سے پانی نکال لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تین چار گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد دھکن لگا کر تین سیٹی آنے تک اسے پکائیں گے تو یہاں پر ہمارے چنے پکر بلکل تیار ہے دیکھئے ان کی سیزننگ بہت ہی اچھی ہوئی ہے یہ ہاتھ لگاتے ہی فڑتے جا رہے ہیں تو اب ہمیں اس کی سبزی بنانا شروع کرتے ہیں سبزی بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک گرینڈنگ جار لیں گے اور اس میں ہمیں ایک کٹا ہوا ٹماتر ڈالیں گے تین چار اس میں ہری میٹس ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی اچھی سے پیوری بنا کر تیار کر لیں گے اس سے گرینڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے ٹماتر کی پیوری بن کر تیار ہے اب ہم سبزی بنانے شروع کرتے ہیں سبزی بنانے کے لئے میں نے ایک ڈائی لیا ہے اس میں دو تین چمچ سرسوں کا تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک سیڈیڈ سٹیبل سپون جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈالنے کے بعد جیرے کو تھوڑا سا چٹکنے دیں گے اور چٹکنے کے بعد اب ہم اسے دھیان سے تھوڑے سا ٹماتر کی پیوری ڈالیں گے کیونکہ اس کے چھنٹے اچھلتے ہیں تو پیوری ڈال کر ہم پیوری کو دو تین منٹ تک پکا لیں گے تو یہاں ہماری پیوری دو تین منٹ میں پک گئی ہے اب ہم اس میں کچھ مسائلے ایڈ کریں گے میں یہاں پر ایک سے ڈیٹھ چمچ لال میرچ پاوڈر ڈال رہی ہوں اب گر آپ کو میرچ زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیجئے اور اس میں ایک چمچ ہم ہلتی پاوڈر ڈالیں گے سواد کے انسار ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اگر آپ کو نمک زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیجئے تھوڑا پسند ہے تو تھوڑا ڈال لیجئے تھوڑا سا ہم اس کے اندر گرم مسائلہ ڈالیں گے جسے کیا ہوگا کہ سبجی اچھی بنے گی اب ہم مسائلوں کو پکنے تک اسے پکائیں گے تو یہاں پر ہمارے مسائلے اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم دو تین کٹے ہوئے آلو ڈال دیں گے آلو ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے کو اچھے سے مکس کرنے میں ڈکل لگا کر دو تین منٹ کے لئے پکائیں گے تو ہم اب ہمیں پکاتے ہوئے دو تین چار منٹ ہو گئے ہیں آلو ہمارے کافی پک چکے ہیں دیکھیں آلو نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے دیکھیں ہمارے ٹیسٹی سی سبجی بن رہی ہے یہ بینہ پیاز اور بینہ لسنے کے آج میں نے اسے بنایا ہے آلو ستر پرسنٹ تک پک چکے ہیں اب ہم اس چیز پر جو ہم نے اُبلے ہوئے چنے رکھے تھے وہ چنے ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اسے ڈکل لگا کر چار پانچ منٹ تک اور پکائیں گے سبجی کا ٹیسٹ اور سواد بڑھانے کے لئے یہاں پر ہم تھوڑی سی کسوری میتی کرش کر کے ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب ڈکل لگا کر تین چار منٹ تک پکائیں گے سبجی کو ہماری کو پکتے ہوئے کافی ٹائم تین چار منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں سبجی میں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور کتنی ٹیسٹی دکھنے میں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے ایک بار ہم اس کے کڑچی چلا کر دیکھیں گے یہ دیکھیں کہ ہماری سبجی بلکل بن کر تیار ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا ہر دنیا ڈال دیں گے اور دنیا ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے تو ہماری علو اور چنے کی ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہے اس ٹیسٹ پر گینس کو بند کر دیں گے اور سبجی کو نیچے اتار لیں گے سبجی کو ایک بڑے سے باول میں ہم سرو کر لیں گے سبجی کے اوپر ہم نے ہر دنیا کی تھوڑی سی گارنیش کر دی ہے تو ہماری علو اور چنے کی ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہے آپ چاہے تو اسے بچوں کے ٹیفن یا بڑوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں روٹی یا پراتھوں کے ساتھ آپ اس سبجی کو انجوئی کر سکتے ہیں یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو